اعوذ باللہ سمع العلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور بادزل رہی تھی ہیبا گفت تملیق کے حوالے سے اور باد جا تہری سیکشن ایک سو بائیس ٹرانسور پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو پہ ہیبا تملیق یا گفت ایک صورتحال ہے گفت انگلیس زبان کے لفظ ہے ہیبا کے لئے اور تملیق جب ہیبا یا گفت کسی جائز وارث کے نام پہ کیا جاتا ہے تو وہ تملیق کی ٹرمانالوجی میں استعمال ہوتا ہے ہیبا ایک مخصوص مویبل یا امویبل پروپرٹی کا آزاد مرضی کے ساتھ ویڈ ڈاوٹ کنسیڈریشن بغیر بدل کے ایسے شخص کی طرف سے جس کو ہم ڈونر کہتے ہیں دوسرے شخص جس کے ہم ڈونی کہتے ہیں اس کے نام پہ انتقال ہو جانا اور ڈونر کا آفر کرنا اور ڈونی کا آکسپٹ کرنا اس آفر کو یہ منڈیٹری ہے ایک گفت یا ہیبا کے لئے اور جب یہ جائز وارث کے پاس جانا ہے تو پھر یہ تملیق کی ڈیفینیشن میں فعل کر جائے گا اب ایک ٹیکنیکیلٹی آ جاتی ہے کہ اکسپٹنس کب کی جائے گی اب صحیح بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایک بڑی اہم ٹیکنیکیلٹی ہے اور سیول کورٹس میں گفت کی ریوکیشن میں جو سوٹس میں ہم پیش ہوتے ہیں اس میں یہ ایک اہم پوائنٹ سامنے آ جاتا ہے کہ اس گفت کی یا اس تملیق کی قبولیت کب کی گئی تھی تو یاد رکھئے گا یہ ٹیکنیکیلٹی یہاں پہ جا کے جہاں پہ سٹراب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ گفت یا تملیق کی جو اکسپٹنس ہے ان دا لائف آف ڈونر ہونی چاہیے یعنی ڈونر کی زندگی کے اندر ڈونی نے اس گفت کو اس تملیق کو اکسپٹ کر لیا گیا اور اس وقت وہ اس قابل تھا کہ وہ پروپرٹی اپنے پاس رکھتے ہوئے آفر کر رہا تھا ڈونی کو کہ آپ پروپرٹی مجھ سے گفت یا تملیق لے لیں اور اس کی اکسپٹنس ڈونر کی اپنی لائف میں ہی ڈونی نے کر دی تھی البتہ ایک بات ذہن میں رکھے گا پچھلے جنہوں کی کیس میں بڑا اہم پوائنٹ سامنے آیا کہ اگر ڈونی آفر کو لے رہا ہے آفر اس کو آ گئی ہے لیکن اکسپٹنس سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گیا ہے تو پھر اس گفٹ کا یا اس تملیق کا سٹیٹس کیا ہوگا تو صحیح بات یہ ہے کہ ایسا ہیبا گفٹ یا تملیق جس میں ڈونی اکسپٹنس دینے سے پہلے فوت ہو گیا چونکہ جو بیسک انگریڈینٹ ہیں ہیبا گفٹ یا تملیق کے آفر اکسپٹنس انڈلیوری آف پوزیشن اس میں حضور اکسپٹنس تو آئی نہیں اکسپٹنس دینے سے پہلے ہی بندہ مر گیا ہے تو ایسا گفٹ یا ایسی تملیق جو ہے that will be the void transaction اب صاحب جہاں تک معاملہ ہے نا سیکشن ایک سو بائیس ٹرانسور پروپرٹی ایک ایٹھین ایٹھو کا یہ بات کھل جاتی ہے کہ ہیبا باز مووبل یا ایموبل پروپرٹی کی آزادانہ بلا بدل ڈونر سے ڈونی کی طرف منتقلی جو ہے وہ آفور اکسپٹنس انڈلیوری او پوزیشن کے ساتھ جب کی جاتی ہے تو ہیبا مکمل ہو جاتا ہے اب دیکھئے پارٹیز کی ویل ایک اہم معاملہ ہے آفور کرنے میں کانٹریکٹ ایٹین اٹھارہ سو ستر بھی اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ جب بھی آفور کوئی کرتا ہے فری ویل کے ساتھ جب کوئی ایکسپٹنس دیتا ہے فری ویل کے ساتھ اب بہت کی اس وقت کی مینٹل اور فیزیکل کنڈیشن ڈیٹرمن کرے گی کہ کیا وہ اس وقت اس حالت میں تھا کہ وہ آفر کر سکتا تھا اب یہ معاملہ بڑا ڈیلیپیڈیٹیڈ اور بڑا کنڈیشنل اور بڑا بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے ٹرانسور پروپرٹی ایک ٹیٹی نیٹی ٹو کی سکشن ایک سو بائیس کے جب ہم بیسک انگریڈینٹس آف گفت یا تملیق کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو صحیح گفت یا تملیق کی بنیادی انگریڈینٹس بارہا تفاہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ پروپرٹی کی ملکیت جو ہے وہ آفور اکسپٹنس ڈیلیوری آف پوزیشن کے ساتھ منتقلی لازمی ہے دوسری بات جو سابجیک میڈر آف خبا یا گفت ہے یا تملیق ہے وہ موجود ہونا چاہیے کوئی ایسی پروپرٹی جو میرے قبضے میں نہیں ہے فیوچر میں آئے گی وہ گفت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ سیکشن ایک سو بائیس ٹرانسور پروپرٹی ایک ٹیٹی نیٹی ٹو بار کر دیتی ہے گفت یا تملیق کی جو ٹرانسور پروپرٹی ہے ڈیٹ ویل بی ویل آوٹ اینی کنسیدریشن کوئی بدل نہیں ہوگا اور آفور ایکسپٹنس دلیوری اف پوزیشن ویل بی ویل ایکسپٹنس دونر اور ڈونی فری ویل کے ساتھ ڈونر آفور کرے گا فری ویل کے ساتھ ڈونی ایکسپٹ کرے گا اب صحیح ڈونر کے لیے یہ لازمی ہے کہ جب وہ پروپرٹی کو گفت کرائے یا پروپرٹی کی تملیق کرائے اپنے کسی جائز وارث کے حق میں تو وہ خود کو اس پروپرٹی سے دستبردار کر لے کیونکہ اس کے بغیر اگر وہ خود پکڑے اس نے دلیوری پوزیشن ہی نہیں کر رہا خود کو دستبردار ہی نہیں کر رہا تو پھر ڈیلیوری پوزیشن ایک اہم انگریڈینٹ جو ہے دیٹ ویل بی مسنگ سیکشن وان ٹونٹی ٹو آف ٹرانسور پروپرٹی ٹیٹین ایٹی ٹو جو ہے وہ آڑے آ جائے گی اور گفت یا تملیق جو ہے وہ پھر انڈر دہ گری ایریا افعال کر جائے گی لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا پچھلے دنوں ایک کیس میں ہم نے ڈسکس بھی کیا اور شاید اس پہ میں نے پہلے بھی یہ بات کسی اپنے گپ شپ کے پروگرام میں ڈسکس کی تھی کہ ایک کنڈیشنل ہی بار اس صورت میں وجود میں آتا ہے جب وہ ٹرانسفر اف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کی سیکشن ٹین سے لے کے سیکشن تھرٹی فور ٹرانسفر پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کے جو لازوازمات جو پروپرٹی کے ڈیفرنٹ آسپیکس ڈسکس کیے گئے ہیں اس سے متسادم نہ ہو اب صحیح معاملہ یہ ہے کہ ہبا جو ہے یہ ڈونر کی طرف سے آزادانہ طور پر کیا جانا چاہیے فری ویل کے سبت اور کسی قسم کا کوئی جبر یا کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے نا ہی سلسلے میں کوئی دھوکہ رہی نا ہی جبر یا کوئی فیڈیوشری ریلیشنشپ کوئی ایسا داب کوئی ایسا اثر اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے اور ایک دونر کو علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کس پروپٹی کو گفت کرنے کے لیے آفر کر رہا ہے اور اس پروپٹی کی ملکیت اور اس پروپٹی کی ٹرانسفر بزریعہ ہیوہ یا تملیق کیا اس کے ڈاکومنٹری لوازمات ہیں وہ تمام معاملات کو مد نظر رکھے گا اور ہیوہ یا تملیق کے جو بھی لیگل ایفیکٹس ہیں ان ڈاکومنٹ کے ذریعے اس کی ٹرانسفر کے ان تمام معاملات سے ایک ڈونر کو آگاہی ہونی چاہیے اس حوالے سے ہم نے 1987 CLC page 1068 جو ہے اس پہ رلائے کرتے ہیں اور اگر ہم سیکشن جو وہ زبانی ہیبہ کی ویلیڈی کا لیگل ایفیکٹ کیا ہے لاسویں بات ہے آفر زبانی ہو رہی ہے اکسپٹنس زبانی ہو رہی ہے اور پہلے سے زبانی ہیبے کا آلان جسے بعد میں زبانی ہیبے کی تصدیق کرتے ہوئے ہیبے کی دستاویز کی شکل میں لکھ دیا گیا اور نتیجہ تن ڈونی کو اس کا قبضہ بھی دے دیا گیا زبانی گفٹ کیا زبانی آفر کیا زبانی اکسپٹنس ہوا بعد میں اس اورل جو ٹرانسیکشن آف ریٹن لکھ لیا گیا اور باقاعدہ طور پر ڈونی کو ڈیلیوری آف پوزیشن بھی دے دی گئی ہے تو کیا ایسے ڈاکومنٹ کو ریجسٹریشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ محمد اللہ جو ہے اس کے اندر گفٹ کی ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن ٹرانسفر پروپرٹی ایک ٹیٹھین ایٹی ٹو کہتا ہے کہ جب ایک اورل ہیبے کو ڈاکومنٹ کی شکل آپ نے دے دی ہے تو دین ڈاکومنٹ شوڈ بھی ریجسٹر وید ریلیونٹ آثارٹی آپ صاحب معاملہ اس طرح سے ہے کہ ڈونر کا نام جائداد کا مالک ظاہر کرنے والا اس کی جو ٹائٹل ڈیڈز ہیں کوئی بھی فرض کر لیتے ہیں کوئی ریجسٹری ہے کوئی پی ٹی وان کا فارم ہے فرض کر لیتے ہیں اس پہ درش ہے اور پی ٹی وان پہ بھی جس طرح سے ایک ریجسٹر ٹائٹل ڈیڈ پہ بنا پر ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ جو ڈونر ہے وہ آپ پر ازاد مرضی سے کر رہا ہے ازاد مرضی سے جو ڈونی ہے وہ اکسپٹنس دے رہا ہے اب صحیح بات اس طرح سے ہے اب یہ بات معاملہ جو ہے یہ اس وقت ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ ٹائٹل ڈیڈ کی نویت کیا ہے بس ماہرحال وہ مالک ہے پی ٹی وان کی نگاہ سے یا بعض آپ کو بتتا ہے کہ لا لکیر ہوتی ہے گاؤں میں وہ جو قابض ہے وہی مالک ہے یا ریجسٹری ہوتی ہے بے نامہ ہوتا ہے کسی بھی انداز میں اس کو کچھ بھی ملا ہے وہ مالک ہے وہ ہیبا دے رہا ہے تو وہ ہیبا دینے کا مجاز ہے اور جو ہیبے کو اکسپٹنس دے رہا ہے ڈونی جو ہے اس کے حق میں وہ ہیبا قابل نفاظ ہے اور اس کا جو ٹرانزیکشن ہے یہ مقمل ویلڈ ٹرانزیکشن ہوگی اور ایسی صورتحال میں جب ہیبا یا تملیق کا جو ڈاکومنٹ بازابطہ دور پر ریجسٹر نہ کروایا گیا ہو تب بھی جو ڈونر کا نام جائداد کا جو ٹائٹل ڈیڈ ہے اس کے اندر اگر وہ موجود ہے وہ مالک ہے اور اس نے اورلی آفر کیا ڈونی نے ایکسپٹ کیا ڈیلیوری اوف پوزیشن ہو گئی ٹرانزیکشن مکمل ہو گئی پیچھے کہا رہا ہے کہ اس حوالے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب تک باقاعدہ طور پر کوئی لکونہ سامنے نہ آ جائے کو لیکل ٹیکنیکلیٹی سامنے نہ آ جائے کہ دوسرے جو لوگ ہیں جو بین اس پروپرٹی کے ریلیٹڈ یا اس گفٹ سے متاثر ہونے والے جو لوگ ہیں وہ اگر اس میں پروپلم کریئٹ کر دیتے ہیں اس ٹرانزیکشن کے اندر یا اس قانون کے اس ساری ٹرانزیکشن کو وہ اللیگل قرار دیتے ہیں تو پھر تو ایک نیا کوسٹن آرائز ہو جائے گا اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 1992 سی ایل سی پیج 1896 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتا ہے اب صحیح یہ تھی سیکشن 122 ٹرانسور پروپورٹی 1882 تو میرے دوست معاملہ اس طرح سے ہے کہ عمران طالد صاحب نے کہا کہ سنت 90 بیٹر تن نو یاد رکھیں میں ہمیشہ شیو بڑھا کے رکھتا رہا ہوں لیکن کرونا ڈیس میں میں اپنے آپ کو بلکل فریش موڈ میں رکھوں گا اور شیو کو بڑھا کے نہیں رکھوں گا جو ہے اس کو مکمل طور پہ باقی اللہ سے دوا ہے کہ اگر سنت نبوی کے تحت داڑی میں رکھوں گا تو انشاءاللہ مکمل طور پہ داڑی رکھوں گا جس طرح سے داڑی ہوتی ہے پہلے تو کبھی شیو بڑی ہے کبھی مشین کبھی شیو کر لی کبھی داڑی اور پدرہ پدرہ بیس بیس دن اور معاملات اسی طرح ہی اور پروفیشنل لائف میں بھی اور ریسرچ لائف میں بھی آپ کو پتا ہے کہ بس جب کسی معاملے کے پیچھے پڑے ہیں تو دس دس دن جو ہے وہ اسی معاملے کے پیچھے اسی ٹرانزیکشن کے پیچھے اسی ٹاپک کے پیچھے کبھی بھی نہیں شیو بھی نہیں کرتی اور وہ داڑی بڑی ہے تو آپ نے شاید داڑی رکھی ہوئی ہے بڑی ہوئی شیو جو ہوتی ہے داڑی ہوتی ہے اور معاملہ باقی معاملات اس طرح کبھی چھوٹی داڑی تھی کبھی تھوڑی بڑی ہو جاتی تھی کبھی تھوڑا سا مشین لگا لیتے تھے کبھی شیو کر لیتے تھے تو باقی دعو میں یاد رکھے گا اور اگر انشاءاللہ مکمل دور پہ اللہ نے تو فیق دی تو پھر مکمل دھاڑی رکھیں گے اور پوری سنت کے مطابق رکھیں گے انشاءاللہ ضرور اور بلبتہ جو ہے وہ میں شیو میں ریگولر تھا اب کرونا ڈیس سے آن وارڈ پھر میں ریگولر ہوں اب میں فریش ہو کے ہی کوٹ میں جاتا ہوں فریش ہو کے ہی اپنی لائف کو گزارتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ 43 years میری age ہے اور میں اب یہ سوچتا ہوں کہ مجھے زندہ اس طرح سے رہنا ہے کہ زندگی کو کچھ انجوائے بھی کیا جائے فریش فریش رہا جائے ڈیلی نہایا جائے ڈیلی تو زندگی یہ ضرور کہ صاحب کہ جی گیا ہے مجھ کو کہ یہ نہ کہ زندگی پریشانی میں یہ ہی نہ ہو کہ زندگی جینے کا نام تھا زندگی جینا چاہیے تھی تمہیں اور تم زندگی جی نہیں ہو البتہ دعا مجھے ضرور یاد رکھے گا یہ تھا معاملہ سیکشن 122 transfer property 1882 different aspects of legal technicalities of ہیبا تملیق جس کو ہم گفت کہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو transfer of گفت ہے تملیق ہے یا ہیبا ہے اس کی جو legal technicalities ہیں اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ہم سیشن رکھتے ہیں بیٹھتے ہیں گپ لگاتے ہیں باقی ایک باز ذہن میں رکھے گا کہ میں کوئی لیکچر نہیں دیتا ہوں جب بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں صرف گپ شپ مارتا ہوں گپ شپ لگاتا ہوں وہ الہیدس بات ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ 1200 سے زیادہ میری پروگرامات ہو گئے ہیں گپ شپ کے یہ مختلف cases کے argumentation ہے مختلف research papers ہیں مختلف research articles ہیں جس پہ ہم نے کام کیا مختلف وقت میں یعنی ایک عرصہ وقت گزر گیا جب سے لا صبح شام تک اوڑنا بچھونا جو ہے وہ روٹین میٹر جو ہے وہ قانون ہے قانون کے دائجسٹ ہیں ان کو پڑھنا ہے قانون پہ مختلف آسفیکٹ پہ research کرنا ہے تو یہ صرف ایک گپ شپ کے پروگرام آتے ان کو serious کبھی بھی نہ لیجئے گا صاحب البتہ میں ایک نالائق بندہ ہوں ایک نالائق وکیل ہوں اور میں اس بات کو admit کرتا ہوں کوئی لائق فائق بندہ نہیں ہوں اگر لائق فائق بندہ ہوتا تو صاحب میں نالائق وکیل ہوتا البتہ دعوہ میں یاد رکھے گا انشاءاللہ وقت آئے گا انشاءاللہ گپ شپ لگاتے رہیں گے مختلف آسپیکٹ پہ اور اب یہ پوزیشن ہے کہ مجھے بعض وقت دوست حباب بتاتے ہیں کہ یہ ٹاپک کبھی کور نہیں ہو اس کو بھی کور کر دیں البتہ آپ دوست وں کا مجھے میں مشکور ہوں کہ آپ میرے ساتھ انٹرش رہتے ہیں مجھے بتاتے ہیں مجھے گائیڈ کرتے ہیں مختلف ٹاپکس کے حوالے سے اور میں اس پہ ریسرچ کرتا ہوں مختلف معاملات کو بعض وقت پبلش بھی ہم نے کروایا بعض وقت اب میں نہیں چاہتا کہ پبلش کرو ہوں کیونکہ آن لائن جو ہے یہ ایزی وے ہے پبلش کروانے سے بہتر ہے تو کیوں نا ہم گپ شپ لگائیں ایک دوسرے کو آسان زبان میں جو معاملہ ہے اس کو وہ بتائیں قانون ہے کیا قانون کو فیصہ غورس کا مسئلہ نہیں ہے جس کو سمجھ نہ آسان نہیں ہے ہمارے ہاں قانون کو بڑا پچیدہ بنا کے پیش کیا جات ہے خاص طور پر ہمارے سینئر صاحبان اس طرح سے معاملہ بات پوچھ لیں تو ایسے مو کٹ لیتے ہیں اور جناب بتانے اس کے وہ کہتے ہیں نا بھی نا بھی نہیں بتانا نہیں بھئیہ بتانو وہ شاید ان کو بچاروں کو بھول جائے گا ایک وقت آئے گا دیکھئے گا کہ وہ اس کو بھول جائے گا لیکن بتاتے رہیے گا دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اس کو شیئر کریں اپنی ذات پہ بھی لگائیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اللہ اس میں برکت دے دے گا آپ کے پاس نالج ہے کوئی بھی ایک بات بھی اچھی بات ہے آپ کے نالج میں شیئر کر لیں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں ہم میری روٹین میں کہ ہم گپ شپ لگاتے ہیں مختلف ٹاپکس کے اپر یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ بجائے اس کے کہ اپنے سائٹیشن کا اپنے کیس لاز کا ریجسٹر سنبھال سنبھال کے رکھ مجھے پتہ ہے کہ اس نے ضرور پڑا ہوگا اور کم اس کم اس نے اور بھی لوگوں کو دیا ہوگا تو علم کی چوری چوری نہیں ہوتی ہے علم کی چوری جو ہے وہ چوری نہیں ہے بلکہ وہ علم کا پھیلاؤ ہے تو میں ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہم جو ہماری ڈسکشن ہے وہ بڑے لوگ ہوتے وہ مختلف آئیڈیاز مختلف پری پوزیشن پر بات کرتے ہیں مختلف مسائل کے حل کی باتیں کرتے ہیں تو آپ بڑے لوگ ہیں بڑی باتیں کریں البتہ دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا دوارہ ملتے ہیں کہ ٹرانسفر آف ہیبا جو ہے وہ افیکٹ کیسے ہوتا ہے یعنی ہیبا کی جو پروپرٹی ہے وہ ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے اگلی نشست میں بیٹھتے ہیں کب لگاتے ہیں سائی اللہ حافظ